قرآن میں ایک سو چودہ سرہ یا ادھیائے ہیں لیکن ایک سو چودہ ہی کیوں ہیں؟ ایک سو پندرہ یا ایک سو تیرہ یا کچھ اور کیوں نہیں ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو عیشور یہ کتابیں آئیں تھیں وہی ویبھن کارنوں سے سرکشت نہیں رہ سکیں یعنی ان کی مول لپی میں پھیر بدل ہو گیا جس سے ستے اور استے گڑمڑ ہو گیا اب انتیم عیش گرند قرآن میں عیشور نے بتایا ہے کہ اس انتیم گرند کی سرکشہ ہم خود ہی کریں گے تو قرآن کی سرکشہ کا جو آنترک پربند عیشور نے خود کیا ہے یہ نمبر اسی سے سمبندیت ہے قرآن کی مول لپی عربی میں ہے اور ایک نمبر سے بندی ہوئی ہے اور وہ نمبر ہے انیس سنکھیا نمبر ایک سو چودہ کو انیس سے ویبھاجت کرنے پر ایک پور سنکھیا پرابت ہوتی ہے یعنی بھاکفل چھے آتا ہے اب سوال یہ ہے کہ پچانوے اور ایک سو تیتیس بھی تو انیس سے پانچ بار اور سات بار میں پورا ویبھاجت ہو جاتا ہے تو ایک سو چودہ ہی کیوں لیکن ایک سو چودہ نمبر کی خاص بات یہ ہے کہ جہاں ایک اور یہ انیس سے سیدھے روپ میں ویبھاجت ہے وہیں دوسری اور قرآن کی دوسری سنکھیاوں کے ساتھ جڑ کر کیول ایک سو چودہ نمبر ہی انیس سے ویبھاجت ہو پاتا ہے جس کا ورنن ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے اس سمبند میں ابھی کے لئے فلحال اتنا ہی جل ملتے ہیں کسی اور ویشے کے سمبند میں اسلام دھن کے ماردشن کے ساتھ عبیدہ نمتی دھنیواد